وہاں پہ گئی بورڈ میں فرس ریکشن کیا تھا سر صرف رونے کے لئے پر کچھ نہیں آرہا تھا کیا میں ایسا ایسا ہوا کیوں میں میں تو پاس تھی نا تو وہاں پہ اس ویقتی کے سامنے بھی روئی ہاں انہوں نے کچھ نہیں بولا کوئی بات نہیں آ فارم پر تو ابھی بھی پاس ہے میرا بچہ اگر میرے بچی پاس نہیں ہوتی ہے تو میرے کوئی دکھ بھی نہیں تھا اگر پاس کر کے اس نے فیل کیا ہے اگر شروع میں ہی پتہ چل جاتا کہ فیل ہے تو ہمیں دکھ نہیں تھا اس بات کہاں دکھا ہمیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن بچے بھی چلو جیسے بھی پڑے ہیں لیکن یہ اس بات کا ہمیں بہت دکھا ہے ابھی میرے بچہ ہستا کھیلتا ہے رونے لگا ہے نہ وہ بات کر رہی ہے اچھے سے نہ کچھ کہا رہی ہے اس کا کون دیکھے گا بھی اس کی جمعباری بورڈ والے بچے پاس نہیں ہوں پاس ہوگئے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں ارفاز امہ ڈینگ جے کے بوس جے کے بوس کی اگر بات کرے ہم تو کس طرح کے کامکاج وہاں پہ ہوتے ہیں اس کا ادھارن ہمارا ساتھ یہاں پہ موجود ہے ایک بیٹی جمعب کی بیٹی جس نے جس کو آن لائن اگر ہم بات کرے انٹرنیٹ کے مہدیم سے جو ہے پاس قرار دیا گیا جو اس کو مارکس لسٹ جو پروائیڈ کی گئی اس میں اس کو پاس جو ہے بتایا گیا لیکن پندرہ بیس دن کے بعد جو ہے اس کو جے کے بوس میں کال آتا ہے وہاں سے اور اس کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے وہاں پہ اس کی مارکس لسٹ جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فیل ہو کیا کچھ پوری گھٹنا کرام ہے ہم انہی سے جانیں گے بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام انجلی دیوی ہے میں ٹانت کلاس میں بڑھتی ہوں میرا ریزلٹ آیا اور انہوں نے میں کو پرسو کال کی کون سے سکول میں بڑھتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول چک جلالا تو کیا ہوا سارا پہلے بتاو میرے کو آپ پاس کب ہوئے تھے کیسے پتا چلا آپ کو ٹانٹی نائن ساہو ٹانٹی نائن کو ہم پاس ہوئے پر پچھلے مہینے ریزلٹ آیا میرا آن لائن آپ نے چک کیا آن لائن آیا پہلے مہینے کے بعد پرسو کال آتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ آپ کے کالی شیپ ملکی کالی شپ کا فارم بننا ہے اور آپ اس میں بورڈ میں آئیے میں پاپا بورڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سردار جی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بیٹھو اور ہمیں بولتے ہیں کہ اپنی مارکلیز دکھاؤ میں نے اپنی مارکلیز دکھائی اور ہمیں مارکلیز لے لی اور پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ آپ فیل ہو آپ رہنے والے کہاں کی ہیں ہم رہنے والے ادھمپور کے ایسے ادھمپور میں رہتے ہیں ہم بڑی برامنا ایسے کیسا لگا تھا جب آپ نے وہ دیکھا اپنا کہ میں پاس ہوگی ہوں اپنے فیاملی میمبرز کو بتایا ہوگا تب بہت اچھا لگا تھا کیا کہنا چاہوگے کیا مان کروگے میں کو پاس کر دیا جائے اور میں علامت میں پڑھ سکتا آپ نے علامت کے کلاس سے شروع کی تھی ہاں میری آلائن کلاس چل دی ہے کلاسے چل رہی ہیں آپ کی کیا کارن سمجھتے آپ اس کے پیشے کہ کیوں آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تو پتہ نہیں دھوکہ کیا ہمارے ساتھ اور کیا کیا نام آپ کا ملنام آشا دیوی آشا جی کیا کہنا چاہوگے کیا ہوا سر میری بیٹی پاس تھی ہم اتنے بڑے تو ہے نہیں ہیں نہیں ہم آگے بیچے کوئی جانے والے ہیں تو چھوٹی سی ہم لوگ ہیں تو اس کے ہمارے بیٹی پاس تھی تو اس کے دیا میرے بیٹی کو مالکلشٹ بھی دی ہے پاس بتایا اس میں نیٹ میں بھی دکھایا تو آج نا پرسو میرے بچے کو فون آیا تو اس میں بلایا میرے کوالکلشپ دے فارم برنی ہے تو اس میں فون کر کے یہ بتایا گیا کہ سپالکلشپ دے نہیں ہے ہاں اس کا فارم برنی ہے تو بیٹی گئے دونوں تو اس میں ان کی ہو لئی ہے مالکلشٹ لے کے تو بولتے ہیں آپ کی ہو جاؤ آپ پھیلو تو اس ٹیم کے میرے بچے نہیں کچھ کھا رہی ہے نہیں سیدی سی بات کر رہی ہے ہم بیترے پریشان ہیں میرے بچے کو انساب ملنے جائیے میں اور کچھ نہیں چاہتی ہمیں اسے آگے وہ اور کچھ پولنا بھی کیا جائیں گے میرے بچے کو انساب ملنے جائیے اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کی جمعبار کون ہوگا بورٹ والے ہوگے یہ بورٹ والے کریں گے جب میرے بچے کا سنبھالیں گے ہو جب مجھے کچھ ہو گیا جب میرے بچے کو کچھ ہو گیا وہیں دیکھیں گے آپ کیوں لگتا ہے کیوں ایسا کیوں ہوا ہے آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے سرام نہیں جانتے کیوں ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میرے بچے تو پاس ہے ہمارے طرف پاس ہے نیٹ میں پاس ہے ہر چکا پاس ہے آج بھی میرے بچے کی مالکلشٹ میں دیکھو تو مالکلشٹ میں پاس ہے ابھی بھی نیٹ میں لگا رہا ہے ابھی بھی پاس ہے میرا بچہ اگر میرے بچی پاس نہیں ہوتی ہے تو میرے کو دکھ بھی نہیں تھا اگر پاس کر کے اس نے فیل کیا ہے شروع میں پتہ چل جاتا کہ فیل ہے تو ہمیں دکھ نہیں تھا اس بات کہاں دکھاں ہمیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن بچے بھی چلو جیسے بھی پڑے ہیں لیکن یہ اس بات کا ہمیں بہت دکھ ہے ابھی میرے بچہ ہستا کھیلتا رونے لگا ہے نہ وہ بات کر رہی ہے اچھے سے نہ کچھ کھا رہی ہے اس کا کون دیکھے گا بھی اس کی جمعباری بورڈ والے ہی ہو گئے میرا نام شاملال ہے شاملال جی کب آپ مطلب کول جب آیا آپ کو کیا کیا اس کے بعد میں آپ نے کس طرح کا کول آیا آپ کو پچھو انہوں نے فون کیا تھا تو انہوں نے فون کر کے ہمیں بورڈ میں بلایا کہ بچی آپ کی بچی پاس ہوئی ہے انجلی دیوی تو آپ اس کی مارکلس لے کے بورڈ میں آؤ اپنے پاس رکھنے کے بعد بولتے ہیں کہ آپ کی بچی فیل ہے تو انہوں نے آپ کو ریٹن میں کچھ دیا نہیں کچھ نہیں دیا انہوں نے بولا کہ آپ کی بچی فیل ہیں آپ آگے کے لیے دوبارہ فارم برو اور یہ آگے پیپر دے گی دوبارہ ٹین تھے اب بورڈ اندر گئے تھے گیٹ کے اندر گئے تھے آفیس میں بیٹھے تھے آفیس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے مارکلس لی ہے اس کے بعد وہاں سے ہمیں بیجھ جائے اس کی فوٹو سویٹ کاپی وغیرہ ہے ہاں فوٹو سویٹ کاپی ہے اور وہ نیٹ پہ بھی آج بھی نکالی ہے اس پہ بھی آج بھی پاس ہے وہ ہاں آج بھی پاس بھی دکھا رہی ہے ابھی دس منٹ پہلے نکال ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ امیج جی بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ اسی آسرے سے اسی بات کو لے کے جو ہے آئے ہیں اور ان کے دوارہ ہمیں کال کیا گیا کہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے اس کا سال جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش جو ہے جمہو کشمیر بورڈ کی طرف سے جو کی جاری ہے امیج جی کب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ اس بچی کے ساتھ اس طرح کا جو کیا گیا ہے دیکھیں سر مجھے ان کی کال آئی انہوں نے کہا ہم نے کسی سے آپ کا نمبر لیا تو انہوں نے بولا امیج جی کے پاس جاؤ تو جب ان کی کال آئی تو میں ایک چلی آؤٹ آف سٹیشن تھا تو میں دو بجے کے قریب پہنچا تو ان کی کال آئی تو میں نے کہا آپ آ جائیے تو جب میں نے ان کی پوری بات سنی آپ دیکھئے ایک انسان ایک انسان ایک مواب کی جو اچھائیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ بچہ ہمارا جب 10th cross کرے گا تو اس کا آگے کچھ نہ کچھ آگے بنے گا تو یہ 10th class میں بچھی ان کی پاس ہوئی دیکھیں ایک فون آیا ان کو بچھی کا آج جب انہوں نے مجھے نمبر دیا رول نمبر دیا میں نے نیٹ سے نکالا بچھی آج بھی پاس ہے یہ سب سے بڑا پروف ہے بچھی آج بھی نیٹ میں پاس ہے بچھی آج بھی نیٹ میں پاس ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے ماغلیس بتائی جو ان کو سکول کی طرف سے ملی وہاں پہ بھی بچھی پاس ہے وہاں پہ بھی بچھی پاس ہے اور جس میں پورے بچوں کی ایک لسٹ بنایا جاتی ہے بورڈ میں اس رجسٹر میں بھی بچھی پاس ہے انہوں نے اپنے انفلنس سے وہ بچھی کا رجسٹر بھی دیکھا وہاں پہ بچھی پاس ہے اگر آپ انہوں نے کٹنگ نہ کی ہو تو وہاں پہ بچھی پاس ہے نیٹ سے بھی پاس ہے ماغلیس پندرہ دن کے باد دی جارہی ہے وہاں پہ بھی بچھی پاس ہے اور پھر اسی دوران ایک مہینے کے بعد 29 جون کو ڈرزلٹ آتا ہے 29 کی 28 کب آیا فون بیٹا 30 جولائی 30 جولائی 30 جولائی ایک مہینے کے بعد ان کو کول آتی ہے یہ 11 10 کا اپنا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی بول دیا جاتا ہے سکول میں 11 کے لیے تو کہنے کا مطلب ہے ان کی 11 کے کل اڈویشن ہو جانے تھی تو ان کو کول آتی ہے 94196 94196063A2 یہ کوئی سردار جی ہے بورڈ میں وہاں سے ان کو کول آتی ہے یہ کہتے ہیں ایک سکولرشپ کا فارم بڑھنا ہے وہ کس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بچارے OBC کے ہیں تو ان کو اس طرح بولا جاتا ہے کہ آپ کا سکولرشپ کا فارم آیا ہے سکولرشپ کے لیے آئیے تو سکولرشپ کے لیے بچارے چلے جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم تو فیکٹری میں کام کرتے ہیں دو سورپیا دیہاری میں یہ کام کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں لاغڈون کووڈ 19 میں کس طرح یہ بچے کا خرچہ چلاتے ہوں گے تو کووڈ 19 میں ان کو کول آئی تو یہ چلے گا کہ سکولرشپ ہمارے بچے کی لگ جائے گی سکولرشپ ہمارے بچے کی لگ جائے گی ہمارا بھی ہو جائے گا تو سکولرشپ کے لیے بورڈ میں دوکھے سے بولایا جاتا ہے اور یہ بولاتا کون ہے 9 4 1 9 6 0 6 3 8 2 اس نمبر سے کال آتی ہے یہ پاپا اور یہ بیٹی چلے جاتی ہے جب یہ جاتی ہے وہاں پہ تو ان کو بولا جاتا ہے کہ سکولرشپ کا فارم شام تو رہا ہے ایک سائیڈ پہ سکولرشپ کے فارم کا نام بھی نہیں سکولرشپ کا نام بھی نہیں ان کو بولا جاتا ہے اوڈجنل مارگلسٹ لائی ہے تو جب اوڈجنل مارگلسٹ ان سے جب یہ نکالتے ہیں ان سے لے لی جاتی ہے اور پھر بعد میں بولا جاتا ہے کہ آپ جاؤ گھر میں آپ کی بچی فیل ہے تو میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہو ڈیجٹل انڈیا ڈیجٹل انڈیا ڈیجٹل انڈیا میں ہمارے آج بھی یہ نیٹ میں پاس آ رہی ہے اور مارگلسٹ آپ نے دے دی اور کس طرح کا جے کے بوس ہے مجھے آپ بتائیے جے کے بوس نہیں ہے گنڈا گردی ڈالی ہے ان لوگوں نے کیسے ایمپلائیز وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو سکولرشپ کے نام سے بچوں کو بورڈ میں بلاتے ہیں پیرنٹس کو بورڈ میں بلاتے ہیں مارگلسٹ شین لی جاتی ہے اور پھر بول دیا جاتا ہے کہ آپ کی بچی فیل ہے ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد پندرہ دن لگ جاتے ہیں مارگلسٹ نکالے میں پندرہ دن کے بعد اس کو مارگلسٹ بھی دے دی جاتی ہے تو پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ بچہ پاس کیا ہوا کیا مانگ کرتے ہیں یہ سمپل سی بات ہے اس بچی کے ساتھ انساف ہونا چاہیے کہنا چاہتا ہوں کہ LG صاحب یہ جو آپ نے کمیٹی بٹھائی تھی میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں LG صاحب جو آپ نے یہ کمیٹی بٹھائی تھی جو ڈرزلٹ جس نے بنایا ہے یہ ٹوٹل اور ٹوٹل فیل ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو دسمیس کرنا چاہیے کیونکہ ایسے کئی بچے ایسے ہیں جن کے ماباب باہر نہیں آرہے میرے پاس ایسے ایسے بچے ہیں جن کے 33 جانے کی پاس ایسے بچے بھی ہیں اس کے بچی کے تو مارک زیادہ ہے اس کے بچی کے مارک زیادہ وہ 80 اور 40 ہیں یہاں پہ ایسے بچے بھی ہیں جن کے 33 اور 65 مارک تو ان کو بھی فیل کر دیا گیا ہے جانے کی وہ ماباب سامنے نہیں آئے تو یہ بچارے سامنے آئے ہیں کم سے کم ان کے ساتھ تو انصاف ہو تو میں ال جی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو جے کے بوس ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سی بی ایسے کا رزلٹ جو آیا وہ 99.5 میکسیمم سٹیٹوں میں آیا یہاں پہ بھی اچھا رزلٹ آیا تو جے کے بوس کا رزلٹ جو ہے بنانے والے جو ہیں انہوں نے میرے حساب سے میکسیمم گورنمنٹ سکولوں کے بچے فیل کی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہیں گورنمنٹ سکول ہی بیچنے کی تیاری تو نہیں ہے کہیں گورنمنٹ سکولوں کو ہی بیچنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی یا کوئی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ سکولوں کے بچے فیل کر دیے جائیں کہیں بھیک تو نہیں گیا ہمارا جے کے وہ پرائیوٹ سکولوں کے ہاتھ ہوں کس طرح کے گورنمنٹ سکولوں کے بچوں کے ساتھ یہ نائنسافی ہو رہی ہے اور پہلی بار میں نے بھی اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا کہ ایک مہینے کے بعد بچہ پاس کیا کہ وہ بولا جا رہا ہے بچی فیل ہے تو سوچ یہ کیا ماں باپے بھیتی ہوگی کیا رشتے دار سوچ رہے ہوں گے کیا اس کے سکول والے سوچ رہے ہوں گے کیا بچے سوچ رہے ہوں گے چودہ بچوں میں چار بچے پاس ہوتے ہیں جس میں فرسٹ نمبر یہ آتی ہے اور اسی کو بول دیا جاتا ہے یہ فیل ہے ایک مہینے کے بعد یہ بڑی نائنسافی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ دیکھیں الجی صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مہدی صاحب میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں غریب انسان کا کوئی نہیں کیا فائدہ ہماری سرکاروں کا کیا فائدہ ہماری بی جی پی سرکار آنے کے بعد بھی ایسے دوکھے ہوں گے جے کے بہت ایسے دوکھے کرے گا جے کے بہت ایمپلائیز آپ نے بٹھائے ہیں شپارشی لوگ ان کو نکال فینکیے ان کو ڈسمیس کر دیجئے اس انسان کو تو بالکل ڈسمیس کیجئے جس انسان نے اس کو دوکھے سے سکولنرشپ کے نام سے بورڈ میں بھلایا اور اس کے ساتھ ایتنا بڑا دوکھا گیا لیکن میں لاسٹ میں پبلک کو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی نیٹ میں ڈالیے اس بچی کا رول نمبر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بچی جھوٹھی ہیں سچی ہے فادر نیم شاملال مدر نیم آشا دیوی رول نمبر اس کا ہے 160004091 160004091 ارجسٹریشن نمبر اس کا 1600015000 585001 تو آپ اس کا رول نمبر ڈال کے دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی یہ نیٹ میں پاس ہے تو کس طرح اس کو فیل کر دیا گیا کس طرح اس کو بول دیا جاتا ہے کسی کا گھر کا اپنا پرسنل انسے کوئی رنجیس نکال رہا ہے کس ٹائب کی رنجیس نکالی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے آپ کے جو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہ ٹوٹل فیل ہو چکا ہے آج جیکے بوس بھی فیل ہو گیا جیکے بوس میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ سکولوں کو بھیج دیا جائے پرائیوٹ سکولوں کے ہاتھوں تو جہاں پھر اس بچوں کے ساتھ انساف کیا جائے تمہارا فرسٹ ریکشن کیا تھا جب تمہیں یہ پتہ چلا جب تم وہاں پہ گئی بورڈ میں فرسٹ ریکشن کیا تھا سر سفر رونے کے لئے پر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا ہوا کیوں میں تو پاس تھی تو وہاں پہ اس ویکتی کے سامنے بھی روئی ہاں انہوں نے کچھ نہیں بولا کوئی بات نہیں آپ فارم بھرو کوئی بات نہیں آپ آگے ایڈمیشن لے ملکی فارم بھرو اگر آپ کا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ 11 میں ایڈمیشن لے سکتے ہو آپ نے پوچھا نہیں اب میں پاس تھی میرے کو ایک مہینہ مدلب یہ مارکس لسٹ میرے کو ملی آنلائن بھی دیکھا پاس ہے میں اتنا پوچھی نہیں بھائی ان کو انہوں نے صدہ ہی بول دے کہ آپ جاؤ آپ فیلو آپ فارم بھرو یہاں پہ انہوں نے ٹائم بھی ہمیں دو دن کا دیا ہوا ہے منڈے کو ہمیں فارم جمع کروانا ہے کون سا فارم وہ ملگی اگ جو فور پیپر 10 کا دوبارہ فارم بھری ہے شام جی آپ نے کوشش نہیں کی کسی اور عدیکار سے ملنے کی بات کرنے کی ایسا کیوں ہو رہا ہے سر نہیں اور کسی سے کوشش نہیں کی خالی انہیں سے پوچھا کہ ایسا کیوں بولتے کہ نہیں یہ فیل ہے آپ کو دوبارہ فارم بننا ہی پڑے گا اور ایسے لاسٹ ڈیڑ ہو گئی آپ کو دو دن کا ٹائم اور دیتے ہیں دو دن کا ٹائم دے رہے ہوں کہ آپ فارم جمع کروانا ہے یہ بلیک میلنگ نہیں تو اور کیا ہے بچی کو آپ ایک مہینے کے بعد فیل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دو دن میں فارم بڑھ لو نہیں تو یہ سال آپ کا ویسٹ ہو جائے گا تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ آپ بچی کے ساتھ بلیک میلنگ بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں کیا کہ دو دن کے بعد بچی فارم بڑھ لے اور ہماری یہ جو گلتی ہوئی ہے ہم سے جو ہماری نلائکی jk boss کی ہے یہ یہیں پہ یہیں پہ شپ جائے کہیں یہ بات جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ آ جائے کہ jk boss اتنا نلائک ہو چکا ہے جب jk boss ہی نلائک ہے جب ان کے ملازم ہی نلائک ہے تو کس طرح یہ بچوں کا ریزلٹ بنائیں گے آپ ہی بتا دیجئے کیسے یہ بچوں کا ریزلٹ بنا سکتے ہیں جب یہ خود ہی نلائک ہے چلیں ہم کوشش کریں گے جس نمبر سے ان کو کال آیا تھا اس نمبر پہ ہم بات کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں آخر کیا کارا رہے کیوں ان کو جو ہے ان کو بتانا پڑا کہ یہ فیل ہے کیا کاراں تھے اس کے پیچھے ہلو دویندر سر آن جی آن جی سلسکر سر سلسکر سر ارفاز ڈینگ ارض کر رہا ہوں نیوز سہر انڈیا سے سر میڈیا سے آن جی دویندر سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو انجلی نام کی لڑکی ہے جس کے سار سار آپ اپنا کال آفیز میں آگے جائنٹ سیکٹی سے بات کرنا ہے سر آپ کا آپ کے نمبر سے ان کو کال آیا تھا نہیں نہیں میرا نمبر تو ایسے فون دوسے آپ جائنٹ سیکٹی سے بات کرنا کال آگے سر ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ نے کو وجہ تو بتائیں نا کارن کیا ہے یہ دادا گیری ہے گنڈا گردی ہے ایک بچہ ایک بچی جو ہے وہ ٹینتھ میں پاس کر دی جاتی ہے آن لائن جب وہ اپنا ریزلٹ دیکھتی ہے وہ پاس وہاں پہ ہو جاتی ہے اور آج کی ڈیٹ میں آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج جب وہ بتا رہے ہیں بورڈ میں جو کل ان کے ساتھ جو سامنے آیا ہے اس کے بعد بھی آج کی ڈیٹ میں بھی وہ پاس ہے بچی آن لائن اگر آپ چیک کریں گے آپ اس کا رول نمبر اور جس طرح سے ابھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی جو بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے دوارہ ہی کال کیا گیا ان کے دوارہ ہی جو ہے وہ مارکس لسٹ جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی بدلے میں ان کو کوئی ریٹن میں نہیں بتایا گیا کہ آپ کو فیل کیوں کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی آپ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آپ آفس میں آجائیے وہاں پہ بات کریں گے کیونکہ کال اگر ان سے گیا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ کیوں ان کو کیا آرڈرز ملے تھے کیوں جو مارکس لسٹ ہے وہ واپس لی گئی اس بچی سے اور ایک مہینے کے بعد اس طرح کا یہ پہلا واقعہ جو ہے سامنے آیا ہے اور ہو سکتا ہے انگینت ہو لیکن اس بچی نے اس کے مادہ پیتہ نے ہمت کی اور پیرنٹس ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں امیت کپور جی ان سے سمپرک سادہ اور ان کے دوارہ جو ہے آج ایک پریس کانفرنس وارتہ کے دوران جو ہے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ کس طرح سے جمہو کشمیر بورڈ میں دھاندلی جو ہے وہ دیکھنے کو مر رہی ہے ایک بچی جو ہے پاس ہو جاتی ہے گھر میں خوشیاں بناتی ہے گھر پریوار سارا خوشی سے جو ہے وہ رہتا ہے خوشیاں بانٹتے ہیں اور الامنت کلاس کی جو ہے بچی کلاسز بھی جوائن کر لیتی ہے اور کچھ دن پہلے اس کو پتہ چلتا ہے بورڈ سے ایک کال آتی ہے جس نمبر پہ ہم نے کال کر کے جاننے کی کوشش کی آخر کیوں اس نمبر سے ان کو کال آتی ہے کہ آپ کا سکولرشپ جو ہے فارم بھرا جائے گا اور دھوکے سے اس کی مارکس لسٹ جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے امید کریں گے ایڈمیسٹریشن جاگے گی ایڈمیسٹریشن تک یہ خبر پہنچے گی اور اس بچی کا جو ایک سال ہے وہ ضائع نہ ہو اس بچی کو جو ہے پاس کر دیا جائے گا آن لائن ریزلٹ اگر آپ چیک کریں گے آج کی ڈیٹ میں بھی وہ بچی پاس ہے اور مارکس لسٹ جو اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس کو واپس دے دی جائے گی ایسی امید کی جا سکتی ہے اس ویڈیو کے چلنے کے بعد ایڈمیسٹریشن تک یہ بات پہنچنے کے بعد فیلال دیکھتے رہے یہ نیو سیر انڈیا میر فازم اڈینگ کیمرمن شان وز کے ساتھ